بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو سب سے پہلے تو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو آج کی ویڈیو یہاں سے میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ بن رہا ہے لنچ اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں بھناوا گوش یہ گوشت بہت مزے کا بنتا ہے بہت سادہ سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ جیسے فریش ہوتا ہے گوشت اید پہ تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ امی بناتی تھی ہر ایک کے گھر کی کوئی خاص ڈش ہوتی ہے جو اید کے موقع پر بنتی ہے یا وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے اتنا تو بہت رنگ برنگے کھانے امی نہیں بناتی تھی سمپل کھانے ہوتے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو کبھی کبھی بنتی تھی اور بہت مزے کی تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے وہ دن میں بناتی تھی اور جو مہمان بھی آتے تھے تو سارا ٹائم ان کو وہ بھناوا گوشت کھلایا جاتا تھا تو یہ والا گوشت پھر لازمی میں بھی بناتی ہوں میں تھوڑا سا دیفرنٹ کر دیا ویسے امی لال مرچ نمک اور لیسن کے ساتھ ہی سب بناتی تھی اور آئل وغیرہ ڈال کے اور چھوٹی بوٹیاں ہوتی تھی نا وہ جلدی گل جاتی تھی تو میں نے ابھی کوکر میں اس میں ایک پیاز تھوڑا سا لیسن اور ٹیمارٹر ڈال کے نمک لال مرچ کے ساتھ ایک کپ پانی کے ساتھ اس کو رکھ دیا ہے تاکہ گوشت گل بھی جائے گا اور پھر میں اس کو بھون لوں گی یہاں پر میں نے ساتھ بنائی یہ لسی ٹیمارٹر پیاز کھیرے کا سلاد بنایا ہے پھر چٹنی بنا لیے اور لسی کے اندر اب میں یہ دودھ ڈال رہی تھی اور تھنڈی ہو گئی ہے مطلب تھنڈی ہو گئی ہے کیا تھنڈا یخ پانی میں نے لسی کے اندر ڈالا ہے اور آج کل تو لسی ہونا تو بس کیا ہی بات ہے کیونکہ موسم اتنا گرم اتنی سخت کوئی گرمی پڑ رہی ہے تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ کھانے میں لازمی ہونی چاہیے دہی یا لسی کا استعمال جانا وہ لازمی کرنا چاہیے تو یہاں ساتھ ساتھ ابھی بن رہا ہے کوکر میں گوشت میں نے رکھا ہوا ہے اور میں یہاں بنا رہی ہوں روٹیاں اور پراتھے یعنی کہ جس نے پراتھے کھانے بچوں نے پراتھے کھانے ان کے لئے پراتھے بن رہے ہیں باقی روٹی بن رہی ہے تو یہاں اب یہ جو اس کا پانی تھا جو میں نے ڈالا تھا کچھ تو گوشت کا اپنا پانی ٹیمارٹر کا بھی بس ایک کپ میں نے ڈالا تھا پانی جب یہ تازہ گوشت ہوتا ہے نا یعنی کہ فروزن نہیں ہوتا تو تب اس میں پانی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہی رکھ دیں ابھی تو میں نے احتیاطاں ڈال دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ کئی ساتھ ہی لگ جائے تو اب یہ گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے پانی ڈرائے ہو گیا اس کی میں بھنائی کر رہی ہوں اچھے سے خوب اس کی بھنائی کرنی ہے بلکل ڈرائے بنے گا یہ تو اس کے ساتھ ابھی یہ پراتھے بن دیں لسی میں نے آپ کو بتا دی لسی میں نے بنا دی اتنی دیر میں سلاحات بھی میں نے کٹ کر دیا تھا چٹنی بھی بنا دی تھی اچھا بھنا ہوا گوشت ہو یا بھنا ہوا کیمہ ہو ان چیزوں کے ساتھ پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے لیکن پراتھے صرف اس وقت میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میں خود تو بالکل بھی نہیں کھاؤں گی اپنے لیے بھی نہیں بناوں گی ورہا ہزبن کی بھی روٹی ہی بناوں گی کیونکہ ویسے ہی آج کل اتنی روٹین خراب ہوئی بھی یہ کہ کچھ نہ کچھ تو بنی رہا ہے اور عید پہ گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی چیزیں مجھے ویسے عید کا جو گوشت ہے اس کا پلاو بہت ہی پسند ہے اور ابھی خیر یہاں پر میں نے اپنے گھر میں تو ایک ہی بار بنایا ہے امی کی طرف دو بار بنایا تھا تو اتنا زیادہ ابھی بنا تو نہیں ہے لیکن کھایا ہے یعنی کہ کھا چکی ہوں کافی ٹائم تو اب یہ ہے کہ ویٹ جو ہے نا پھر وہ اگدم سے بڑھ جاتا ہے تو کوشش یہی ہے کہ بس پھر اس کو کنٹرول میں ہی رکھا جائے اور کم کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہاں پر ہو گئے تیار کھانا الحمدللہ اور بہت مزے کا یہ گوشت بہت مزے کا بنایا ہے اچھا بچے کیا ہے کہ صاف ستری ان کو بوٹیاں چاہیے ہوتی ہیں بلکل کوئی چھچڑا نہ ہو ساتھ بلکل صاف ہو مجھے ذرا چربی والی نرم صافٹ بوٹی ہمیشہ سے پسند رہی ہے میں اتنا زیادہ گوشت کو صاف نہیں کرتی لیکن میرے بچے جو ہے نا باقی تو کھا لیتے مریم کو ہوتا ہے کہ اس کو بلکل نیٹ کلین بوٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہ والا پھر اس طرح سے میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے پیکٹ بنا کر رکھ لیے تھے کہ بچے پھر کھا لیں اچھا میرے بچوں کو مٹن اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے ہزبن کو بیف پسند ہے تو بچوں کو بھی بیف پسند ہے اور مجھے خیر دونوں ہی پسند ہے یہاں پر شام میں آگے تھے فالسے اور بہت ہی کوئی زبردست قسم کے فریش فالسے تھے تو میں ان کو بہت اچھے سے واش کر رہی تھی کیونکہ مٹی بہت ہوتی ہے ریڈیوں پہ ہوتے ہیں تو ان کو میں دو سے تین پانیوں میں میں نے ان کو اچھے سے بھگو کر دھو کر صاف کی اور کتنی مٹی نکلی ہے اچھا فالسے اتنا کوئی بہترین چیز ہے نا گرمیوں کے لیے اتنی شدید گرمی پڑی ہے کم ٹائم کے لیے یہ آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور فالسے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فالسے کا شربت بنا کر دیں بچوں کو خود بھی پین جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے اور یہ آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول کو کم کرتا ہے یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور جو فائدے ہیں جو اس میں نیوٹرنٹس ہیں وہ تو بے شمار ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں پوٹیشیم ہے وائٹیمن سی ہے آئرن ہے بے شمار چیزیں جو شاید ابھی میں بھول بھی رہی ہوں تو کافی زیادہ اس کے اندر وائٹیمنز پائے جاتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے بہت اچھا آپ کی سکن کو یہ فلالس کر دیتا ہے آپ اس کو گرمیوں میں روز پیئیں میں نے اس میں یہ تھوڑے سے نکال کے ایسے کالا نمک ڈال کے کھانے کے لیے نکالا ہے لیکن ابھی میں اس کا جو شربت بنا رہی ہوں اس میں میں تھوڑا سا کالا نمک ڈالوں گی فلیور کے لیے اور تھوڑی سی چینی ڈالوں گی اگر آپ چینی نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں ظاہر ہے روز پی رہے ہوں تو آپ اس میں چینی کو سکپ کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر شکر بھی ڈال سکتے ہیں شہر ڈال سکتے ہیں اور اگر کچھ پینہ ڈالنا چاہے بڑے لوگ تو ویسے بھی پی لیتے ہیں بچوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ان کو تھوڑی سی چینی ڈال کے ہم فلیور ایڈ کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ پی لیں لیکن خود ہم اگر پینہ چاہنا تو بغیر چینی کے بھی پی سکتے ہیں بہت مزے کا بھی لگے گا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اور بہت اچھا رہتا ہے صحت کے لیے اب میں اس میں فائبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس کا فائبر بلکل ویسٹ نہیں کرتی اگر پھلوں کے جوس ہم تازہ بنا کر گھر میں بہت زیادہ استعمال شروع کر دیں پینہ اور فائبر ان کا ضائع کر دینا تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا وہ آپ کے خون میں اتنا زیادہ گلکوز لیول کو بڑھا دیں گے تو یہاں پر میں کیا کرتی ہوں ایک موٹی چلنی میں اس کو چھانتی ہوں اور اس کا پلپ بھی ساتھی نکلتا ہے بہت باریک چلنی میں نہیں چھانتی موٹی میں اس لیے کہ اسے بیج رہ جائیں اور پلپ سارا شربت کے اندر چلا جائے تو یہاں میں چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے چھان رہی ہوں تاکہ اس کا پلپ جو ہے وہ نکلے اوپر پھر میں اس کے مزید پانی ٹھنڈا ڈالوں گی تاکہ یہ بلکل کلیر ہوتا جائے اور بیج رہ جائیں گے اور سارا جو فائبر ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا فالسہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے ابھی میں تو ایسے بھی کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ جیسے آتا جاتا ہے زیادہ لاتے ہیں ہزبنٹ تو میں پھر اس کو ساتھ فریز بھی کرتی ہوں لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہر چیز جو ہے وہ موسم کی مناسبت سے اچھی لگتی ہے اگر اس چیز کا موسم چلا جاتا ہے تو اتنی کوئی خاص وہ مزے کی نہیں لگتی اور اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو اسی کے ساتھ استعمال کرنا بھی چاہیے بس تھوڑے عرصے کے لیے کہ جیسے ایسے مارکیٹ میں اتنی آسانی سے آویلیبل نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو جولائی اگست کا مہینہ ہے تو یہ چل جائے گا نہ بہترین ہے نہ جو باڈی میں بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے تو لازمی آپ لوگ نے اس کا استعمال کیا کریں میں تو آپ کو یہ ایک جلن ہو رہی ہوتی ہے سنسیشنز ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے تو آپ لازمی اس کا استعمال کیا کریں بچوں کو بھی بنا کر دیں خود بھی اس کو پیئیں کھائیں اور یہ دیکھیں اب یہ میں نے چھان لیا تھا صرف بیج اس کے سیپرٹ کر لی ہیں اور تھنڈا ہے تھنڈا پانی ڈالا تھا اس کو اچھے سے مکس کر دیا بچوں کو دونگی پلاؤں گی تو ضرور آپ لوگ بھی پیئیں اور استعمال کریں اور بس چیک کر کے پھر اور تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور بڑا مزیدار ہمارا یہ تھنڈا تھار فالسے کا شرب تیار ہے آپ سے چاہوں گی اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ